سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے نائنٹ کلاس میں آج ہم پڑھیں گے پریشن نمبر بارہ اے بی ریکھا کو ایک انوپات تین کے انوپات میں بانٹو تو ایک اور تین کوئی دی ہم جوڑتے ہیں تو ایک اور تین ہوتا ہے چار تو ہم نے کیا کرنا ہے اے بی ریکھا لینے ہیں یہ ہم اے بی ریکھا لینے لگتے ہیں جو اس میں دیا گوا ہے یہ ہمارے اے بی ریکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اے اور بی ریکھا ہے ہمیشہ جب بھی انوپات لینا ہوتا ہے تو ہم نے نیون کون بڑھانا ہے یہاں سے یہ دیکھیں میں نیون کون بڑھانا دیتا ہوں ایک چل میں یہ ڈوٹڈ ریکھانی ہے یہ ریکھانی ہے ڈوٹڈ آپ کی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس ریکھا کے پرابر چار بھا کرنا ہے اس ریکھا ایک دو تین اور ایک چار یہ ہمارے چار بھا کر ہو گئے ہیں اس میں ہم نام لکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار برابر چار بھا کر ریکھا ہے تو یہاں ہم نام لکھ لیتے ہیں سی ہم نے کیا کرنا ہے سی اور بی کو حفظ میں ملا لینا ہے یہ اب کا بی ہے یہ ہمارا سی ہے یہ چار بھا کر ہو گئے پوچھا ہے ایک انوپات تین تو ہم نے یہاں سے سمان انتر ریکھا کیچنی ہے ایک ایک آگے ہو جائے گا تین پیچھے رہے جائیں اس کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس سیٹسکیر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس میں یہ سیٹسکیر یہاں لگا دیتا ہم اس لائن کے ساتھ اس سے کیا ہوگا یہ جو لائن ہے وہ ہماری ہلے گی نہیں ہاں سیٹسکیر ہمارا اوپر یہاں سوٹا اوپر نیچے نہیں جائے گا سیٹسکیر میں نے یہ اس لائن کے ساتھ اے جاتا ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے سی رہت explained اور یہ میرے ایک پہ آگیا ہے یہاں یہ میں ایک پہ آ گیا ہے اور میں یہاں پیس میں لائن نگا رکھا ہے دیکھئے بلکل یہ ایکول ہے یہ دیکھئے آ گیا بڑا پر آپ کا یہاں سے بلکل بڑا پر آ رہا ہے تو یہ ہمارا آ گیا یہ آپ کا ایک یا آپ کا تین یہ کنفات تین یہ آپ کا پرشن ہے یہ آپ اس کو سکرین میں بھی کہت رہے ہیں یہ پرشن نمبر بارہ اگلا ہے پرشن نمبر تیرہ دی ہوئی اے بی دیکھا میں بندو پی پرتیت کرو جو بہار کے بندو بہار کے دو بندو دو بندووں سی ڈی کے سماندوری پر ہوں تو ہم کیا کریں گے ہمیں جو دیا ہوا ہے وہ ہے اے بھی ریکھا ہمیں ہے اے اور بی ریکھا دی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے بہار دو بندو ہیں سی اور ڈی یہ ہم لے لیتے ہیں یہ ہمارا سی ہے یہ ہمارا ڈی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں بندووں پہ آپ نے بندو کے ہیلپ سے سائطہ سے یہاں پہ کوئی پی پوائنٹ بنانا ہے جو ڈی سے بھی اتنا ہی دور ہو اور سی سے بھی اتنا ہی دور ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کا جو ہے وہ ان کو ملا دیں گے اس کے لئے ہماری اگر اے بی ریکھا چھوٹی پڑ جاتی کہیں بار ہم اس کو بڑھا بھی سکتا ہے میں دیکھتا ہوں چھوٹی پڑتیا بڑی بات کی بات ہے میں دیکھتا ہوں اس کا ہم سمدھی بھاجن کریں گے سی اور ڈی کا جدی کو جدی میں اس کو ملا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس کو ملا دیا ہے اور یہ پوائیٹہ آپ کا گیا او یہاں جہاں پہ یہ اے بھی رکھا کو کٹا ہے یہ آپ کا گیا پی پائنٹ اب پی سے سی اور پی سے ڈی یہ دونوں جو ہے وہ بلکل برابر ہوں گے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل برابر میں کہا تھا بلکل برابر دوری پہ ہونے چاہیے دیکھیں بلکل صحیح ہے آپ کا یہ ہے اور آپ اس کو سکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ تیرہ پرشن نمبر ہے اگلا آپ کا پرشن ہے پرشن نمبر چودہ دی ہوئی اے بی ریخہ کے بہار سی اور ڈی بندوں سے ایسی دو ریخائیں کھینچو جو اے بی ریخہ پر ایک ہی بندوں پر ملیں اور اے بی کے ساتھ برابر کون بنائیں پہلے میں بھجائیں برابر دی تھی کہ بھجائیں برابر ہونے چاہیے سی ڈی سے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ کون برابر ہونا چاہیے سی ڈی سے تو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے ہمیں دیا ہوا ہے اے بی ریکھا ہے یہ میں یہاں پہ بھی ریکھا لے لگتا ہوں جو دیا ہوا ہے یہ اور یہ بھی ہے یہ آپ کا اے پائنٹ ہے اور ہمیں دیا ہوا ہوا ہے سی اور ڈی پوائنٹ دیا ہوا ہے یہ میں لے لیتا ہوں یہ سی پوائنٹ آ گیا یہ آپ کا ڈی پوائنٹ آ گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایسی ریکھائیں کھیجنی ہے جو اے کی بندوں پہ یہاں اے بی پہ ملے گی اور ایک وال اینگل بنائیں گے تو ہم کیسے بنائیں گے ہم نے جو ہے وہ لمب گیرانا ہے سی سے اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم سی جتنے پرکار کھولیں گے بی سے اور چاپ لگتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اے پوائنٹ پر پرکار رکھیں گے اور اے سے سی جتنے پرکار کھولیں گے یہ دیکھئے اور اس کو بھی ہم جہو کارتے ہیں چاپ یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہمیں چاپ پڑ گئی ہے اب ہم اس کو ملا دیں گے یہاں پر ملائیں گے یہ پوائنٹ ہمارا آ گیا ای اور جو یہاں پوائنٹ ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ سی پوائنٹ ہے اور ہم سی اور ای کو آپس میں ملا دیتے ہیں کہ ہم نے ملا دیا ہے یہاں پوائنٹ آ گیا او اب آپ نے کیا کرنا ہے ای اور ڈی اس کو ملا دینا یہ ہے یہ ہم ملا رہے ہیں اسے بھوائے ہم نے ملا دیا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے بک میں دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ کے چاپ پر اور یہ لائن اندر سے جاتی ہے یدی ڈی ہمارا اندر ہوتا تو اوبیسلی اندر سے جاتی ہیں یدی ڈی ہمارا تھوڑا بہار ہوتا تو یہ لائن جو ہماری باہر جاتی ہے تو آپ نے بک کے حساف سے لکھی کے بھیکنے بنا ہے کرنا تو ہی ہے جو بک میں پریشن میں دیا ہوا ہے وہی ہم کریں گے اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے اپنی کوئی ہم نئی کارگیری نہیں کریں گے بٹ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ maximum بچے کیا کرتا ہے یہ ہمارا آ رہا ہے f point جہاں پہ equal angle بنیں گے پٹ یہ اس چاپ سے اندر بھی ہو سکتا ہے اس چاپ سے باہر بھی لائن ہو سکتی اس میں آپ نے confused نہیں ہونا ہے اور میں ایپ سے سی کو ملا دیتا ہوں اور ایپ سے ڈی کو ڈارک کر دیتا ہوں تو یہ equal angle جو یہاں پہ ان کے وہ بنا رہے ہیں یہ آپ کو پرشن جو بان کے تیار ہو گیا ہے یہ پرشن نمبر چودہ ہے اور یہاں کو سکرین میں دیکھ رہا ہے